اسلام علیکم دوستو امان میں ٹرانسپورٹر حضرات کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں امان میں رہنے والے لوگوں کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ بہت سے غیر ملکی افراد ٹرانسپورٹ کے بزنس سے وابستہ ہیں اور امان میں زیادہ تر ٹریک ڈرائیور بھی غیر ملکی ہی ہیں جن میں زیادہ تر تعداد پاکستانیوں بھی ہے تو دوستو جو لوگ امان سے سعودیہ یا قطر سامان لے کر جاتے ہیں ان کے لیے یہ خبر ہے کہ امانی تیجارتی ٹرکوں کو سعودی سرحد کے راستے قطر جانے کی اجازت ہے امان چیمبر آف کامرس OCCI نے اعلان کیا ہے کہ امان کے تیجارتی ٹرکوں کو السلوہ زمینی سرحد کے راستے قطر میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی OCCI نے کہا ہے کہ چیمبر کامپنیاں اور ادارے جو لجسٹیکل سیکٹر میں کام کرتے ہیں اور ٹرکوں کے ذریعے سامان کی نکل و حمل کے شعبے میں مہارت رکھتے ہیں OCCI یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے کہ وزارت ٹرانسپورٹ مواصلات اور انفارمیشن ٹکنالوجی کا خط مصول ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب اور قطر کے مابین السلوہ زمینی سرحد کے ذریعے اب امانی ٹرک قطر میں جا سکتے ہیں دوستو یہ تھی امان کے ٹرانسپورٹر کے حوالے سے ایک بہت ہی اچھی خبر امید ہے قطر کی زمینی سرحد امان کے ٹرکوں کے لیے کھلنے کے بعد ٹرانسپورٹ کا بزنس اب ترقی کی جانب گامزن ہوگا دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ آنے والی انفارمیٹو ویڈیوز بروقت آپ کو مل سکیں اللہ حافظ موسیقی